ہلو سبسکرائبر نمسکار کیسے ہو آپ؟ میں آپ کا سب چند تک آپ کے ساتھ کئی مہتپون جانکاریاں سیر کرتا رہتا ہوں امید ہے آپ میرے اس پریاد سے جرور ہی لاپ رابط کرتے ہیں دوستو ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی پرنتو آج میں آپ کو جس بنسبتی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ سونے سے کم بھی نہیں ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی سندر پیلے پھول والا پودا ہے جس کا نام ہے ستیا ناسی اسے سونشیری بھی کہتے ہیں اسے توڑنے پر پیلے رنگ کا دودھ نکلتا ہے اس وجہ سے اس کو سونشیری کہا جاتا ہے اس پودے میں پورے پودے پر نکیلے کانٹے ہوتے ہیں اس کا وانسپتک نام آرجیمون میکسیکانا ہے دوستو چوٹ کے گھاؤ کو ٹھیک کرنے میں اس پودے کا رس اچوک کام کرتا ہے پیلیا ہونے پر آدھا چمچ ستیا ناسی کا تیل گنے کے جوس کے ساتھ پینے سے پیلیا ٹھیک ہوتا ہے ساتھ میں مولی کے پتوں کی سبجی بھی کھانا چاہیے دوستو ستیا ناسی کے سوکھے پھول کا پاودر صبح سام آدھا چمچ فاک کر گرم پانی کا سیون کرنے سے دماغ کی خانسی میں ترنت آرام ملتا ہے ایک چمچ ستیا ناسی کا تیل مصری اتوہ گھڑ کے ساتھ کھانے سے دماغ روگ سے جلدی شٹکارہ مل جاتا ہے کسٹ روگ میں ستیا ناسی کا تیل پرواوت اس تھان پر لگانے سے آرام ہوتا ہے ساتھ ہی ستیا ناسی کے پتے ایوان نیم کے پتے ملا کر پانی میں بوائل کریں پھر اس پانی سے کسٹ روگی کو نیلائیں جس سے کہ آرام ہو جاتا ہے ستیا ناسی کا پیلا دودھ اور تاجہ مکھن اتوہ گائے کا گھی ملا کر آنکھوں میں سرمے کی اتوہ کاجل کی طرح لگانے سے رتوندی اندھاپن جلن تتھا آنکھوں میں جو پھولی پڑ جاتی ہے اس میں بھی آرام ہو جاتا ہے موہ میں چالے ہو جانے پر ستیا ناسی کے کومل ڈنٹھل تتھا پتیاں چمائیں تتھا دس سے پندرہ منٹ بعد دہی مصری کھائیں اس پرکار کرنے سے موہ کے چالے ٹھیک ہو جاتے ہیں دوستو ستیا ناسی کے تیل میں لیسن پکا کر اچھی طرح سے مالس کرنے سے آرثرائٹس گٹیا جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے ستیا ناسی کی جڑکہ کارا بنا کر سیون کرنے سے پرانی سے پرانی پشاب کی جلن ایوم سنکرمنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے ستیا ناسی کے بیجوں کا تیل سے مالس کرنے سے پرس لنگ کی ستھلتا دور ہو کر لنگ وردک کا کام بھی کرتا ہے پروسوں ایوم مہلاؤں کے لیے ستیا ناسی لیبیڈو بوسٹر کا کام کرتا ہے داتوں میں یدی کیڑا لگ جائے تو ستیا ناسی کے تنے سے داتوں کرنے سے فائدہ ہوتا ہے پیٹ میں کیڑے ہونے پر ستیا ناسی کی جڑ اور کلونجی کو ملا کر پیس کر اس کی آدھی چمچ کی ماترہ میں سیون کرنے سے پیٹ کے کیڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں دوستو ستیا ناسی کے رس کی دو بوندے نیتروں میں ٹپکانے سے نیتروں کے درد کی پیڑا اور جلن میں لاب ہوتا ہے دوستو ستیا ناسی کے چھال کا چون یا بیجوں کا چون دہی میں ملا کر سیون کرانے سے تو چاہ کے روگوں میں لاب ہوتا ہے ستیا ناسی کے رس کو گھی کے ساتھ گھونٹ کر نیتروں میں لگانے سے نیتر روگ دور ہوتے ہیں اور جوتی اجول ہوتی ہے ستیا ناسی مول توقت تین سے شہ گرام دس کالی مرچ کے ساتھ پانی میں پیس کر موٹ کر تھنڈے کی باتی کپڑے میں چھان کر چھ گرام گھی اور دس گرام سید ملا کر کچھ دنوں تک سیون کرتے رہنے سے رکت سمندی روگ ٹھیک ہو جاتے ہیں سونڈ شیری اتھوہ ستیا ناسی کے سربت کو پانی میں ملا کر پیتے رہنے سے پرمی روگ اور موترکک شروگ میں لاب ہوتا ہے دوستو ستیا ناسی کا رسکن خجورہ بر آدھی کے کاٹے ستھان پر لگانے سے بس کے پرواب کو دور کر دیتا ہے ستیا ناسی کے بیجوں کے تیل کی تیس سے ساٹھ گونے سکر میں ملا کر گرم پانی کے ساتھ سیون کرنے سے پیٹ در ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوستو آج کا میرا ویڈیو آپ کو امید ہے پسند آیا ہوگا اور اس کی جانکاری سے آپ جرور لاب اٹھائیں گے پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور سیئر کریں دھائی